السلام علیکم فرینڈ بلٹو بیک بھم ایس میگہ پولتی اتسانیٰ سائبہ ایسی پہلے میں 내�د ہوتے ہیں ا shaped سائبہ ممارک کھولے میں inning اگر�� آپ جاند جانہوں نے że اب اچھpy گزر میں ھاپ سائبیا ہیں کہ ان کے بالوں تھے میں سوچوں کہ چلیں آج میں آپ کے ساتھ یو کٹنگ شیئر کرنے لگی ہوں بہت سائی ریویسٹ آئی ہوئی تھی کہ یو شیپ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے جو کہ بہت زیادہ ویوی بالوں پر ہو تو آج جو میری موڈل ہیں ان کے بال بہت زیادہ ویوی تھے تو اس وجہ سے میں سوچھا کہ چلے میں آپ کو بہت زیادہ ویوی بال پر بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یو کٹنگ کی جاتی ہے یہ بال نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تھن ہیں اور اوپر سے تو ماشا اللہ کافی ہیوی بال ہیں لیکن نیچے آتے ہیں بہت لائٹ سے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہم یو شیپ کریں گے ان کو زیادہ چھوٹے بھی نہیں چاہیئے تھے اور یہ چاہتی تھی کہ یو شیپ کٹنگ میں ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کلائنٹ کو اچھے سے کور کر لینا ہے اور ان کو جو ہے آپ نے اپرن لگا دینا ہے اپرن لگانے کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے گیلہ کرنا ہے آلموسٹ سارا ہی گیلہ کر دینا ہے کیونکہ یہ جتنے اچھے سے گیلے ہوں گے اتنا اچھا جو ہے اس پر کٹنگ ہوگی اگر ان کو آپ اچھے سے گیلہ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بال پیچ میں جو ہے نا بیوی ہونے کے میں جلسے وہ اوپر رہ جائے گا اور ٹھیک سے کٹنگ نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں کر رہی ہوں کہ آپ نے اچھے طرح سے بال گیلے کرنے کے بعد ان کو کھینچ کھینچ کے کنگی کرنی ہے اور گائیڈ لائن بنانی ہے ٹھیک ہے گائیڈ لائن بنانے کے بعد پہلے آپ سینٹر سے گائیڈ لائن بنائیں گے پھر آپ دونوں سائٹ سے اس طرح سے بال لے کے اور جتنی آپ نے اس کا راؤنڈ رکھنا ہے وہاں تک لاکے اس کو کٹ کر دیں گے گائیڈ لائن بنائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس طرح سے کٹ لگا رہی ہوں کہ یہ ہو گئی ہماری گائیڈ لائن اب جو ہے ہم اس گائیڈ لائن کے اکارڈنگ جو ہے اس کو راؤنڈ کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے بال لیتے ہوئے ہم اس کو راؤنڈ کریں گے اس طرح سے ہم تھوڑے تھوڑے بال لیتے جائیں گے اور اس کو کٹنگ کرتے جائیں گے ہم نے اس کو راؤنڈ جو ہم نے نیچے گائیڈ لائن بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے ٹھیک ہے آپ ایک بار اس کو پھر اچھے سے کنگی کر کے چیک کر لیجئے گا کہ اس میں کوئی بال اونچا نیچہ تو نہیں رہ گیا اگر تھوڑا بہت اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہیں کٹ کر دیں گے کھینچ کے ہم اس طرح سے کنگی کریں گے اچھے سے اس کے بعد دیکھیں گے جہاں پہ تھوڑا سا کوئی بال رہ جاتا ہے تو اس کو کٹ کر دیں گے جتنی ہم ابھی تک کٹنگ کر چکے ہیں اس سارے کو ہم ریچیک کریں گے ریچیک کرنے کے بعد جہاں پہ تھوڑا سا لگے بال کٹ ہونے والا ہے تو اس کو کٹ کر دیں گے فرینڈز جو میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کی بٹون کو کائنڈ لی ضرور جو ہے پریس کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارو جو راؤنڈ ہے وہ ہو گیا ہے اب تھوڑی بہت جو ریچیک کریں گے کوئی رہ گیا ہے بال تو اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ کٹنگ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اس کے بعد جو ہے میں نے ان کا فرنٹ کا جو ہے فلکس جو ہیں وہ کٹ کیے تھے کیونکہ یہ موڈل سامنے نہیں آنا چاہتی تھی تو اس وجہ سے میں آپ کو فرنٹ کا دکھا نہیں پائی تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر یہ آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا تھینکس فار واشنگ ویڈیو بسجرel 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 بارش بسجرel بجر کانے بسجرel 28 بسerstکت بسجرل متحاول